دوستو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں امپورڈنٹ نوٹفکیشن ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے اور ویڈیو کے بعد آپ کا کوئی کوسچن ہو تو کمینٹ کی صورت میں آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو ہے جو میں آپ کو نوٹفکیشن دینے والا ہوں اس ویڈیو میں سکولز کی اپننگ سے ریلیٹڈ اور بورڈ اگزیمنیشن سے ریلیٹر میں آپ کو تمام چیزیں بتا چکا ہوں ان کی صرف سمری آپ کو بتاؤں گا اور سکولز کی اپننگ کے مطلق جو لیٹسٹ نوٹفکیشن آیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میٹنگ کوئی نہیں ہوئی ہے ابھی 30 دسمبر کو میٹنگ ہونے جاری ہے لیکن جو افیشلی طور پر انہوں نے اپنے نوٹفکیشنز جاری کیے ہیں کہ یہ والی پولیسی فائنالائز ہوگی 30 دسمبر کی میٹنگ میں جو کہ انہوں نے اپنا ایک چار نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا تھا تو ابھی سمپلی میں آپ کے ساتھ اس چار نکاتی جو ایجنڈا جاری کیا گیا تھا اس کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ سکولز کی اپننگ کے مطلق آپ کو تھوڑے سی انفرمیشن دوں گا سٹوڈنٹس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش آکے پی ایس کے بھی ایڈمیشنز چینل کو جیلی سے سبسکرائب کر لیں اور سارے ساتھ بیل ایکن کو بھی دباریں تاکہ ہم جو لیٹسٹ نیکسٹ ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کریں ان کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو شروع کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو تو ابھی سٹوڈنٹس جو لیٹسٹ نوٹفکیشن آیا ہے سکولز کی اپننگ کے مطلق دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جو پرائیوٹ سکولز کے ٹیچرز ہیں وہ ابھی جو سڑکوں پر نکل رہے ہیں کہہ جا رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے کیونکہ ان کی فیسز کا معاملہ ہے تو آپ کو پتا ہے جو پرائیوٹ سکولز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو سکولز کے رنٹ وغیرہ کا بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو پرائیوٹ سکولز ہیں وہ ان چھٹیوں میں ان کو کافی نقصان وغیرہ بھی پہنچتا ہے تو ابھی جو مالکان ہیں پرائیوٹ سکولز کے وہ کرایا وغیرہ ان سے رنٹ وغیرہ وصولی کے لیے انہوں نے نوٹفکیشن بھی جاری کیے ہیں تو ابھی جو ٹیچرز ہیں وہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے پرائیوٹ سکولز میں جو ایس او پیز کا کیا جتنا مطلب ہی اس کا فولو کیا جاتا ہے وہ سکولز سے باہر نہیں کیا جاتا یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ پرائیوٹ سکولز میں جو ایس او پیز ہیں وہ مکمل طور پر فولو کروائے جاتے ہیں ہماری حکومر سے یہی درخواست ہے کہ ہماری جو پرائیوٹ سکولز ہیں ان کو اپننگ متعلق رنٹفکشن کو جاری کیا جائے اس کے بعد مراد راس نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ جو سکولز کی کروزنگ کے متعلق میں بھی سیٹسوائیڈ نہیں تھا لیکن صورتحال کو دیکھ کر ایسا کرنا پڑا تو ابھی انہوں نے جو اپنے اس کانفرنس میں کہا تھا کہ ابھی ہم فرسٹ ویک آف جینوری میں ہم جو میٹنگ کنڈکٹ کروانے جا رہے ہیں جس میں ہم سکولز کی اوپننگ کے متعلق جو تمام ہم فیصلے کر دیں گے اوپن کرنے ہیں یا نہیں کرنے چانسز ہیں کہ آپ کے سکولز اوپن ہو جائیں گے فرسٹ جینوری آف ویک میں آپ کے یہ میٹنگ بھی ہو جائے گی جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے جو سکولز اوپن کر دیا جائے گا ابھی ایک جینوری کا جو نوٹفکیشن آ رہے ہیں سٹوڈنٹس ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں کافی کمنٹ کر رہے ہیں نوٹفکیشن کے حوالے سے کہ ایک جینوری کو کیا سکولز اوپن ہونے جا رہے ہیں تو یہ بلکل کوئی ایسی نیوز نہیں آئی ہے صرف گیارہ تریق تک ہے ابھی جو نوٹفکیشن جارے کیا گیا ہے فائنالائز کر کے وہ ہی ہے ابھی ایک جینوری تک کوئی بھی ایسی نوٹفکیشن جارے نہیں کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ کے جو سکولز ہیں وہ کھول دیا جائیں گے تو سٹوڈنٹس اس کے علاوہ میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں تھرڑی دسمبر کی میٹنگ پہلے نمبر پر تھرڑی دسمبر کی میٹنگ میں جو ڈیسائیڈ کیا جائے گا اگزامنیشن سے متعلق مائی کے لاسٹ اور جون کے فرسٹ جو ویک میں آپ کے جو پیپرز ہیں وہ کنڈکٹ کروائے جائیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ تلیمی ایئر ہے وہ اگست سے سٹارڈ گیا جائے گا اس کے علاوہ کرونا وائرس کی صورتحال کے مطابق چھوٹیوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کر دوں گا اس چینل کو لازمی سے سبسکرائیگ پر ویڈیو کو لائک کریں ٹھیکس وار باچین اللہ حافظ